ویلکم ٹو گارڈن ٹیپس فرینڈز کیا حال سال ہیں آپ سب کی امید کرتا ہوں آپ سب ہی تیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو ایپل ہے اپریکوٹ اور المنٹ ان تینوں پودوں کو ایک پاٹ میں کٹنگ کے ساتھ کیسے گرو کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سامین محترم سب سے پہلے میں آپ کو یہ کٹنگ دکھا رہا ہوں یہ میرے پاس ایپل کی کٹنگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا سائز اور اس پر چار سے پانچ شگوفے بھی موجود ہیں آپ بھی جب اپنی کٹنگ کو تیار کریں تو کوشش کریں کہ اس پر چار سے پانچ شگوفے ہونے ضروری ہیں اس طریقے سے سامین محترم آپ نے کٹنگ حاصل کرنی ہے یہ میں نے کوئٹا شہر سے تمام کٹنگ کو منگوایا کیونکہ ادھر پنجاب فیصل آباد کے پاس یہ پودے بہت کم مقدار میں ملتے ہیں تو میں ان پودوں کو یہاں پر گروہ کرنے والا ہوں تو سامین محترم ایپل کی کٹنگ آپ دیکھ چکے ہیں یہ میرے پاس ایپری کاٹ کی کٹنگ ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے زیادہ شگوفے موجود ہیں سامین محترم اور اس کا سائز بھی ایک فٹ سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے کوشش کریں آپ جتنے بھی کٹنگ لیں ان کا سائز تقریباً اتنا ہونا چاہیے اور یہ سامین محترم میرے پاس المنڈ کی کٹنگ موجود ہے اب دیکھ رہے ہوں گے اس پر بھی چار سے پانچ شگوفے موجود ہیں اور اس کی بھی لمبائی تقریباً ایک فٹ کے قریب ہے سامین محترم ہم نے تمام کٹنگ کے نیچلے حصے کو چاکو یا شوری کی مدد سے خرود کر اس کے نیچے ہارمون لگا دیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہارمون موجود ہے ٹھیک ہے نہیں موجود تو آپ بھی شہد یعنی کہ ہنی کو اس خرود دی ہوئی جگہ پر لگا سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے سے ہی یہ کٹنگ کو تیار کیا ہوا ہے اور ان پر ہارمون بھی لگا دیا ہے تو سامین محترم اب میں ان کٹنگ کو کسی پوٹ میں گرو کروں گا اگر آپ کے پاس پوٹ موجود نہیں ہے تو آپ پلاسٹک کی بوتل ایزی لی ہر جگہ سے مل سکتی ہے تو آج میں آپ کو پلاسٹک کی بوتل میں ان کٹنگ کو گرو کر کے دکھاؤں گا سامین محترم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ان تمام کٹنگ کو ہارمون یعنی کس شہد یا کوئی روٹنگ ہارمون اور اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ لگا لیں جیسے میں نے ان کٹنگ پر لگایا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے تمام یہ تینوں کٹنگ جو میرے پاس سپٹی کوٹ کی کٹنگ ہے اور المنٹ اور ایپل کی کٹنگ ان تینوں کٹنگ پر میں نے یہ ہارمون لگا لیا ہے اب میں اس کو پوٹ میں گرو کروں گا سب سے پہلے سامین محترم ہم نے پلاسٹر کی بوتل لینی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس میں نے پہلے سے ہی پلاسٹر کی بوتل کا اوپر لاحصہ کٹ کر رکھا ہوا ہے اب میں اس میں آپ کو گرو کر کے دکھاتا ہوں آپ نے بھی اس طرح پلاسٹر کی بوتل کا اوپر لاحصہ کٹ کر اس کے نیچے دو تین سرا کر لینے ہے تاکہ اضافی پانی اس سے خارج ہو سکے پھر سامین محترم ہم نے اس کے اندر اچھی سی مٹی کا مکسٹر تیار کیا ہوا ہے اب ہم ان کو ان کٹنگ کو اس کے اندر لگا دیں گے سامین محترم اس طرح لگانے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی دے دینا ہے پھر کوشش کرنی ہے کسی سایہ دار جگہ پر رکھیں تاکہ ان کٹنگ کو زیادہ دوب نہ لگے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کمز کم سامین محترم ہم نے ان کٹنگ کو ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہنا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو